جہنگ وننے ماترم دوستو آج کس ویڈیو میں جانیں گے ہم دیش دنیا کے تمام سب سے بڑی خبر ہے تو سب سے پہلی خبر نکل کیا رہی ہے لداخ میں تناؤ کے بیچ بھارتی سینہ نے پروتر میں یعنی لیسی سے سٹے علاقوں میں جو ہے اپنی گست کو بڑھا دی ہے جانیں گے اس خبر کو ویستار سے ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کی سب سے بڑی خبر پبزی موبائل جیاں دوستو ویچیک ورک بین چائنیز ایپ کی لیسٹ جیاں دوستو ایک سو اٹھار ایپو کو بھارت نے پوری طرح سے بین کر دیا ہے بھارت میں جانیں گے اس خبر کو ویستار سے اس ویڈیو کے اندر ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے اگلی سب سے بڑی خبر جیاں دوستو اتراخن میں ایم ایل اے پورنسی نے جو ہے اپنی ہی سرکار کے خلاف کھولا ہے موڑچہ سڑک ٹینڈر میں گھڑ بڑی کو لگے لگایا ہے آروپ جانیں گے اس خبر کو ویستار سے اس ویڈیو کے اندر ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے پردھان منتری نرند موڈی کے دوار ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے سیویل سرونٹ آپ بنیں گے کرمی ہوگی موڈی سرکار کے خاص مینسن کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ جیان دوستو چینیا اور بھارت کو لے کے جیان دوستو لگاتار حالات دین پرتے دین خراب ہوتے جا رہے لگاتار موڈی سرکار جو ہے ویدیس نیتیوں پر جو ہے ویفل ہوتی نظر آ رہی بات کریں ہم لگاتار چائنیز کو لے کر جو ہے دیش میں ایک طرح سے جو ہے محول بن چکا ہے کیونکہ چائنہ نے گلوان گھاٹی میں ہوئے بھارت کے بیس جوان شہید ہوئے جس کی وجہ سے بھارت میں چائنہ کو لے کے بائیکوٹ چائنہ کا مہم چلائے گیا جس کے اندر گرد 69 اپوکول بین کیا گیا تھا نیکن ایک نئی اپ ڈیٹ آ گئی ہے جیان دوستو بھارت اور چین کے بیچ جاری تناؤ کے بیچ سرکار نے تیسری بار چینی موبائل ایپس کو جو ہے بین لگایا ہے اس بار لوگ پر یہ گیمنگ ایپ یعنی پبزی پر بین لگا دیا گیا ہے سمیت 118 موبائل ایپ پر پرتیبن لگا دیا گیا ہے سرکار نے راشتری سرچہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس پر بین لگایا ہے اس بار جین چینی ایپ پر پرتیبن لگایا گیا ہے ان میں پبزی کے علاوہ لیوک ویچیٹ ورک ویچیٹ ریڈنگ ایپ لوگ کیرم فرینس جیسے موبائل ایپس سامیل ہے جیان دوستو راشتری سرچہ کا حوالہ دیتے ہوئے لگایا ہے بین منسٹری آف الیٹرونکس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی نے آئی ٹی ایکٹ کے سیکشن 69 اے کے تحت اپنی سکتیوں کا استعمال کرتے ہوئے ان موبائل ایپس پر بین لگایا ہے سرکار کے مطابق یہ ہے بھارت کی سمپربودہ رچہ اور راجیوں کی سرچہ ہے وہ پبلک آرڈر کے خلاف گت ویڈیو میں سامل تھے ڈیٹا چوری اور بھارت کی سرچہ اور سمپربودہ کے خلاف گت ویڈیو میں سامل تھے یہ ایپ جس کی وجہ سے منٹرالہ نے اس کے اوپر جو ہے پوری طرح سے بین لگا دیا گیا ہے جیہاں دوستو اب بات کریں کہ انڈروائیڈ اور آئی ایو ایس پلیٹ فارم پر موجود کچھ موبائل ایپ یو جس کے ڈیٹا کو چوری کر رہا ہے انہیں لگا تھا دیش سے باہر اس تحت اپنے سرور تتھا عوید روپ سے جو ہے پہوچا رہا ہے اب تک جیہاں دوستو دو سو چوبیس چینی موبائل پر ایپس پر جو ہے پرتیبن لگا دیا گیا ہے اس سے پہلے لوگ پر یہ ٹک ٹک سمیت چین کے کئی ایپ پر پرتیبن لگا دیا گیا ہے جون کے آخر میں بھارت نے ٹک ٹک سلو سمیت چین کے انسٹھ موبائل ایپ پر پرتیبن لگایا تھا بھارت نے جولائی کے آخر میں سہتالیس اور چینی ایپ پر پرتیبن لگایا ہے اور اس طرح اب تک چین کے دو سو چوبیس ایپ پر پوری طرح سے پرتیبن لگا دیا جا چکا ہے جہاں دوستو پب جی کے سب سے زیادہ یوزرز جو ہے بھارت میں ہیں اور بھارت میں ہی سب سے زیادہ ٹک ٹک کے یوزرز بھی تھے اور دونوں ہی پلیٹ فارم پر جہاں دوستو پوری طرح سے پرتیبن لگا دیا گیا ہے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف جہاں دوستو چین اور بھارت کو لے کے لگا تار جہاں دوستو تناو دیکھنے کو مل رہا اسی بیچ جون میں جو ہے پوروی لڈاک میں چینی سینکوں کے ساتھ ہوئی ہنسک جھڑپ کے بعد بھارت نے پروتر راجوں میں لے سی پر بڑی تعداد میں جو ہے سینکوں کی جو ہے تیناتی کر دی ہے سرکار نے اس کی جو ہے سترک نے جانگاری دی ہے لڈاک میں جون میں ہوئی ہنسک جھڑپ کے بعد ایسیا کے دو دگر دیسوں کے بیچ حالی کے دسکوں کی سب سے بری جھڑپ تھی اور اس کے بعد سے دونے دیسوں میں جاری تناو کمی جو ہے سنکیت نہیں دے رہے یہی صحیح وجہ ہے کہ بھارت لیسی پر لگا تک سینیوں کی جو ہے سینہ جو ہے بڑھایا جا رہا ہے چینی سینکوں نے ابھی تک 39 اگست کو دریادمی رات اور 31 اگست کو پینگون سو علاقے میں بھارتی سیما میں گزپیٹ کے کوشش کی تھی لیکن بھارتی سینکوں نے انہیں خدیر دیا اور راچل پدیس کے علاوہ پنجاب میں جیہاں بھارتی سینکوں کے ہلچل میں کافی تناتانی بڑھنے کا سنکیت مل رہا ہے لیکن سرکار کے ساتھ سینہ ندکیاروں نے ابھی اسے انکار کر دیا ہے بات کریں جیہاں دوستو اگلی سب سے بڑی خبر آ رہے ہیں جیہاں دوستو اتراکھنڈ کے جو ہے ایم ایل اے پورن سیم فارتیال نے اپنی سرکار کے خلاف جو ہے ایک موچہ کھول دیا ہے جیہاں دوستو ہم بات کریں جیرو ٹالرنس کا دعویٰ کرنے والی اتراکھنڈ سرکار کے ویدھائک ہی سرکار پر بھرسٹاچار کے خلاف لاپروہی بترنے کا عروب لگایا ہے لوہا گھاٹ کے بجے پی ویدھائک پورنسی فارتیال نے اندینوں سرکار کے لیے پریشانی بنے ہوئے ہیں ٹنکپور جول بی جی سرک نیرمار میں بھرسٹاچار کا عروب لگاتے ہوئے فارتیال نے اپنی سرکار کے خلاف موچہ کھول دیا بھرسٹاچاریوں پر کاروائی نہ ہونے سے ناراض ویدھائک نے بجے پی کے راستی عدیج اور پردیس پراباری سے سمپرک سادھا ویدھائک پورنسی فارتیال نے کہ آروب نے جیرو ٹالرنس والے دعوے پر سوالیا نیسا لگا دیا بات کر اتراکھنڈ کی بجے پی سرکار ان دنوں اپنے ہی کچھ ویدھائکوں سے پریشان ہے ایک طرف دوارہاٹ کے ویدھائک محسنے کی دوسکرم کے آروب میں گھرے ہوئے ہیں تو دوسری طرف لوگھارٹ کے ویدھائک پورنسی فارتیال نے لوک نیرمار بیبھاگ کے عدیقاریوں پر بھرسٹاچاریوں کو سنرچھر دینے کاروپ لگاتے ہوئے سرکار کے لیے گھتی روت کھڑا کر دیا لوک نیرمار بیبھاگ مخمنطری یعنی تریوند سین رابط کے پاس ہے اور ایسے میں بیبھاگی عدیقاریوں دورہ بھرسٹاچار کو سنرچھر اور مخمنطری سے سکایت کے بعد بھی بھرسٹاچاری ٹھکاداروں پر کاروائی نہ ہونے کے آروپ میں سیدھے مخمنطری کے لیے ہی صحیح جستطیب بن چکے ہیں جہاں بات کرے بیجے پی سرکار لگاتار اپنے پیٹ تھکتباتے ہوئی نظر آتے کہ ان کے راج جکال میں کوئی سی بھی پرکار کا بھرسٹاچار نہیں ہو رہا ہے اسی میں اس بڑے معاملے کو لے کر دو منطریوں نے ساپ ساپ بتا دیا کس پرکار بیجے پی سرکار میں بھرسٹاچار جاتا ہے چلتے ہم اپنے اگلی خبر کی طرف اگلی سب سے بڑی خبر آری پردھان منطری کے بارے میں جہاں دوستو ہم بات کرے پی ایم موڈی کی ادھیچتہ میں ہوئی کیبنیٹ میٹنگ میں بودھوار کو سرکاری ادھکاریوں کے لیے میسن کرمیوگی کو منجوری ملی نیشنل پروگرام فور سیویل سرویس کیپیسٹی بیلنگ یعنی کی این پی سی بی ایس بی کے تحت میسن کرمیوگی کو چلایا جائے گا اس میسن کے تحت ادھکاریوں کو خاص ٹریننگ دی جائے گی میسن کرمیوگی کے تحت سرکاری ادھکاریوں کے کام کو کس طرح اور زیادہ بہتر کیا جائے اس پر کام کیا جائے گا ادھکاریوں کی سکل بڑھانا اس یوجنا کا پرمک لچھے ہوگا بھرتی ہونے کے بعد کرمچاریوں ادھکاریوں کی چھمتہ میں لگاتار کس طرح سے بڑھتے کی جائے اس کے لئے اس میسن کی شروعات کیا گیا آل لائن ملے گی ٹریننگ کینڈری منتری جیتنسی نے بتایا کہ 2017 میں پی ایم موڈی مسوری کے سیویل سرویس ادھکاریوں کے ٹریننگ انسٹوٹ گئے تھے اوزران وہاں پی ایم موڈی نے ٹریننگ میں ویعاپک بدلاؤ پر چچا کی تھی مسن کرمیوگی کے تحت شروع کیے گئے نئے ڈیجٹر پلیٹفارم میں اب سیویل سیوہ سے جڑے ادھکاریوں کہیں بھی بیٹھ کر ٹریننگ لے سکیں گے موبائل لیپٹوپ ٹیبلٹ کے ماجرم سے بھی ٹریننگ کی سویدہ اپ لفظ ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر کی طرف جیہاں دوستو دیس کی جیڈی پی مائنس 23% گئے چکی ہے جس پرکار موڈی سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ دیس کو جیہاں دوستو ایک نئے مقام پر لے جائیں گے اور جو ہے دیس کو آگے بڑھتے ہی رہیں گے لیکن پچھلے چالیس سالوں میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جیہاں دیس کی جیڈی پی جو ہے مائنس میں پہنچ چکی ہے جیہاں دوستو جتنا جیڈی پی بھارت اگرے اب تک جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ریکارڈ بنا ہے کیونکہ آج تک کے سمیں میں چالیس سال کے کریئر میں جیہاں دوستو ابھی تک جو ہے کسی بھی پرکار کی سرکار کے اس آسنکال میں اس پرکار جیڈی پی کا مائنس میں جانا اپنے آپ میں کارچر کی بات ہے لگاتا پردار منتری نیند موڈی کے دوارہ بھاشن کے میں بتایا گیا کہ کس پرکار انہوں نے صحیح سمیں پہ لاؤن کیا اور اس کے بعد دیس کو جو ہے کرونا وائرس سے بچا لیا اور ساتھ ہی آرثک دیشتری سے آتمنیر بھر کی یوجنا کو بھی جو ہے لاغو کیا بات کا ہے پردار منتری نیند موڈی نے دیجٹل انڈیا اور جو ہے کئی طرح کے جو ہے نیند سکیم جو نکالیں لیکن وہ پوری طرح سے جو ہے فلاپ ہوتی نظر آ رہی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی جیڈی پی مائنس 23 پرسنٹ جو ہے نیچے گے چکی ہے دیش میں اب تک جیہاں دوستو سب سے زیادہ بیروزگار بیٹے ہیں جو اب تک جو ہے آزادی کے بعد سے سب سے بڑا اعتحاسک ہے کیونکہ پردار منتری نیند موڈی کی سرکار کسی بھی پرکار کے مددوں پر بات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن بیروزگاری جیسے مددوں پر بات کرنے کے لئے ان کے پاس کسی بھی سمیں نہیں ہے جیہاں دوستو اس کی سمیں کو لے کے کئی طرح سے جو ہے شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پردار منتری نیند موڈی کی جو ہے کھیچائی کی جاتی ہے ساتھیں انہیں نیندہ کی جاتی ہے کی پردار منتی نرند مودی من کی بات ایک کارکر میں جس پرکار کھلونوں کی بات کر کے چلے گئے لیکن جئی اور نیٹ کے اگزامز کو پوسپون کرنے کی بات کو انہوں نے بلکل بھی نہیں کیا بات کریں دیش پہ جہا کرونا وائرس کی رفتہ پوری دنیا میں نمبر ایک کے استان پہ آ چکی ہے اور جی ہاں بات کریں تاجہ ریپورٹ کے انصار تو بھارت اب دوسرے استان پہ آنے کے لیے ماترس ایک ہفتے کا سمیں اور لگے گا کیونکہ جس حساب سے بھارت میں آنکڑے نئے نئے کرونا وائرس کے آ رہے ہیں اس حساب سے بھارت براجل کو پیچھے چھوڑنے میں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کا سمیں اور لے گا اس کے بعد بھارت پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ جائے گا امریکہ کے بعد سب سے زیادہ کرونا کے سنکومن کو لے کے اسی بھی جیہاں دوستو جے ہی اور نیٹ کے اگزامز کو لے کر جو ہے بچوں کو کافی زیادہ پریشر ہوا جس کے وجہ سے بچوں نے کہا کہ اس پرکار پراکٹیک آبدہ ہوئی کئی راجے میں جو ہے باڑھ آئی ہے ان تمام چیزوں کو لے کے پردھار منتی نریند موڈی سے اس کی گوہار لگائی گئے کہ اگزامز کو کینسل کر دیا جائے لیکن موڈی سرکار نے اس پر کوئی کوئی سی بھی پرکار کے سنوائی نہ کرتے ہوئے بچوں سے جو ہے جبجستی ان سے اگزامز لیا جا رہا ہے اسی بات پر لے کے کافی جگہ ہے جو ہے تاریخ بھی ہوئی لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر بھارت سرکار یعنی موڈی سرکار اگزامز لینے کے لیے اتنی ہی اچھک ہے تو پھر انٹی پی سی کا اگزامز کیوں نہیں لیا جا رہا ہے جو دو سال پہلے فارم نکلا تھا اور بچوں کی اگزامز کے لیے جو ہے جب اچھے اب تک انتظار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کے پردھار منتی نریند موڈی کی کئی جگہوں پر جو ہے علوچنا ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑی خبروں میں جیہا دوستو ریل منترالے کو لے کے دیز بھر میں جو ہے ایک طرف سے جو ہے سبیس لوگ چندیت میں ہے کہ اکھرکار ٹرین کب چالو ہوگی جیہا دوستو ہم بات کریں انلوگ 4.0 کی گائرنائز میں بھی ٹرینوں کو لے کر کسی بھی پرکار کا جو ہے کوئی علیک نہیں کیا گیا جس میں ساپ سا بھی بتا چلتا ہے کہ جس پرکار دیز بھر میں لوکل پیسنجر ٹرینے رد ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے ابھی رد دکھا جائے گا 30 ستمبر تک جیہاں بات اس سے بات سے ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی بھی اوفیشل اپ ڈیٹ جو ہے ریلوی کی طرف سے نہیں آیا بات کریں ہم جیہاں سپیشل ٹرینوں کی بارے میں تو لگاتار دیز بھر میں سپیشل ٹرینوں کی سنکھیا میں اضافہ کیا جارہا ہے یعنی کہ اگر آپ کے راج میں آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا ہے یعنی آپ کے شہر میں آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا ہے تو آپ جیہاں دوستو کمنٹ رکے میں بتا سکتے تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کے راج میں اور کتنی زیادہ سپیشل ٹرینیں چلائی جارہے ہیں جیہاں دیز بھر میں جو ہے الگ الگ روٹوں پر سپیشل ٹرینوں کی سنکھیا میں اضافہ کیا جارہا ہے تاکہ آپ سبھی کے لیے سوشل ڈیسینسنگ کے ساتھ آپ سبھی جو ہے یادرہ کر سکے تو دوستو اگر آپ کو بھی جاننا ہے کہ آپ کے راج میں کون کون سی سپیشل ٹرینیں چلائی جارہے ہیں تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں جیہاں دوستو آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہوگا آپ کا نام اور آپ کی روٹ کا نام جیسے دلی سے بینگلور جانا ہے بینگلور سے آپ کو ہیدر آباد جانا ہے اس پرکار جو بھی روٹ پر آپ کو سفر کرنا اس روٹ کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دینا ہوگا اور ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے روٹ پر کون کون سی سپیشل ٹرینیں چلائی جارہے ہیں اب بات کرتے ہیں لوکل ٹرینوں کو لے کے جیہاں دوستو دلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال نے میٹرو ٹرینوں کو چالو کرنے کا جیہاں دوستو جو ہے کام پورا کر دیا اور نو ستا جو ہے سات ستمبر سے وہاں پر میٹرو ٹرینیں شروع ہو جائیں گے اب بات کر جارہے ہیں کہ لوکل ٹرینیں بھی چالو ہوں گی جیہاں دوستو اس کو لے کے ابھی تک اوفیشل کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے لیکن انمانت کیا جا رہا ہے کہ پندرہ ستمبر تک جو ہے لوکل ٹرینوں کو شروع کیا جا